آپ کی پیدائش بھی آغوش نبوت میں ہوئی اور آپ کی تربیت بھی اس ہستی کے زیر سایہ ہوئی کہ جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں یا اس ذکر کا آپ جو آغاز کر رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام حزین نے جس ماں کی گود میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی ہے وہ کوئی عام ماں نہیں تھی بلکہ وہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں مادران مرکز مادران مرکز پرکار عشق مادران کاروان سالار عشق جنہوں نے آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی پرورش پائی اور اس آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پرورش پانے والی عظیم ماں کی آغوش میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی یوں امام حسین کی تربیت اور پرورش بالواستہ بھی اور براہ راست بھی آغوش نبوت میں ہوئی اور یہ ظاہر ہے کہ تمام انسانوں کے لیے اس وحی حسنہ اور رحمت اللی العالمین قرار دی جانے والی شخصیت کے زیر سایہ پلنے والا بچہ بڑا ہو کر یقیناً کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا بلکہ وہ انسان جس نے سایہ نبوت میں پرورش پائی اس کی عظمت اور کمال کا عالم یہ ہوگا کہ وہ انسانیت کے لیے مینارہ نور ہوگا موسیقی